بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبت اللہ بیوز آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر ڈالنس کی ایک ایسی مشین کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے ریویوز آپ آلڈی یوٹیوب پر دیکھ چکے ہوں گے لیکن یہ اتنی کامیاب مشین ہے اس کا فیڈبیک اتنا اچھا ہے کہ ڈالنس نے ابھی تک اس سے کنٹینیو کیا ہوا ہے یہ لیٹس مادلوں میں شمار ہوتا ہے ڈالنس کا اور کامیاب مادل میں شمار ہوتا ہے اس میں دو ویڈینٹ آتا ہے ایک 260 lvs پلس آتا ہے ایک 270 lvs پلس آتا ہے 260 lvs پلس جو ہے وہ 10 kg کا ہے اور 270 lvs پلس جو ہے وہ 12 kg کا ہے اس میں آپ کو دو کلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک آپ کو سلوور کلر مل جاتا ہے اور ایک آپ کو اس میں شیمپئین کلر مل جاتا ہے دونوں کلرس کو میں آپ کو دیکھا دوں گا اور 270 کا ہم آخر میں جا کے تھوڑا فả جائزہ لے لیں گے کہ اس میں صرف فرق ہی ہوگی وہ 12 kg کی ہوگی باقی اس میں تھوڑا ٹپ بڑھا ہوگا اس کا انجائش آٹومیٹک بڑھ جائے گی جب 12 kg کی ہوگی تو وہ تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے ان کے پرائزز کو ڈسکس کر لیں گے آج کی تاریخ کے تو اب ہم اسٹرائیڈ لیتے ہیں ابھی جو آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ سلوہ کلر میں ہے اور 260 LVS پلرس ہے یہ بہت خفصت مشین ہے اس کا جو ٹاپ ہے وہ آپ کو کلر میں نظر آ رہا ہوگا یہ بہت کم مشینیں میں نے دیکھی ہیں اس کلر میں ویسے آپ کو جو نورمل کلر ملے گا وہ لائٹ بلیٹ دیکھیں یہ دولنس کے نیچے اس کا موڈر نمبر لکھا ہوا DWT 260S S for Silver DWT دولنس ماشین ماشین ٹاپ لڑڈ 250 اس کا موڈر نمبر ہے اور S Silver یعنی کہ سلوہ کلر کو منشن کرتا ہے LVS پلس یعنی کہ Low Voltage Startup یعنی کہ یہ کم وولٹیج میں یعنی تقریباً 150 بولٹ کے اوپر بھی یہ افٹیاد لے سکتی ہے تو افٹی بلیزر کی ضرورت تو اس میں تقریباً ختم ہو گئی ہے اس کا ٹاپ لٹ ہے دیکھیں کس طرح سوفٹ کلوز ہو رہا ہے یہ اور بغیرہ ڈالنس کہتا ہے کہ یہ سوفٹ کلوزنگ کرتا ہے جس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی مشین کو ڈائرک آ کے ہٹ نہیں کرتا یہ ہائیڈولک سفٹم کلاتا ہے اب یہ تمام ڈالنس کی مشینوں میں آتا ہے بلکہ دیکھر مشینوں میں بھی آتا ہے اندر ایک بروشویہ رکھا ہوا ہے ایک بکس ہی ہے جس میں بغیرہ دیں اپنے دونوں ویلینٹ کو دکھایا ہے 260C LVS C جو یہاں ریبزرن کر رہا ہے وہ شیمپین ہو کر رہا ہے جس طرح S سلوبر ہو کر رہا تھا اور DWT 270C LVS پلس اگر ہم اس کی S series کو دیکھیں پہلے میں آپ کو دکھاؤں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو جو نفر آرہا ہے سامنے یہ ڈیٹیجن کیس ہے جس میں آپ اپنا ڈیٹیجن پاوڈر کو ڈال سکتے ہیں اور جب پانی اس کے جب ہی پانی کو لے گی تو ڈیٹیجن پاوڈر اس میں بقاعدہ اس کے ذریعے اندر چلے جائے گا اور FSC اس کے اندرہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وارانٹی گارڈ ہے لگانا آپ چاہیں تو خود بھی لگا سکتے ہیں اندر ایک آپ کو یہ ڈرین پائپ ملتا ہے ڈرین پائپ کو آپ خود لگائیں گے بڑا آسان ہے یہ کلپ جیسا اس میں دیا ہوا انہوں نے اور کلپ کو جب آپ دبائیں گے تو یہ آسانی سب سے اس میں لگ جائے گا اندر سے اس کا ڈرم کا جائزہ لیں تو بڑا کشادر ڈرم ہے بڑا اچھا ہے خوبصورت ہے اور اس کی جو باڈی ہے بڑا اچھی بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا ہمشے کی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کا فیلٹر ہے بہت دفعہ کھول کے دکھایا ہے میں خان میں شاید ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کھول کے دکھانے کی تو یہ ایک چھوٹا سا اس کا ریویو ہے اندر کا آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو آگے چل کے اس کا ایک دوسرا کلر دکھاتا ہوں جو کہ شیمپین کلر میں ہوگا سیم مشین ہوگی لیکن کلر چینج دلائے گا اس کو یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور ویڈیو دیکھ کے آپ کو یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو گھر بیٹے جب ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹائم بچے گا وہ پھر آپ کا ٹائم مارکٹ میں زیادہ خرچ نہیں ہوگا یہ اس کا شیمپین کلر ہے اس میں بقاعدہ جو اوپر کا جو لڈ دیا ہے وہ بھی شیمپین کلر میں ہے یعنی کہ وہ شیشہ لگاوا ہے اوپر وہی شیشہ ہی ہے لیکن اس میں بقاعدہ انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ اس کو پورا انہوں نے شیمپین کر دیا ہے بڑی خفصد مشین ہے یہ بھی آپ چاہیں تو یہ کلر بھی چوائس کر سکتے ہیں بعض زفعہ ایک کلر آویلیبل ہوتا ایک نہیں ہوتا دونوں کلرز میں آپ کو دکھا دیئے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری نہ ہو دیکھیں لیویس پلس اور یہ بھی کیونکہ سب چیزیں وہی ہیں اس میں کوئی ایفی چیز دیکھنے کی نہیں ہے صرف قرار کا فرق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ پینل دیکھ رہے ہیں سامنے اس کی ورانٹی ڈالنس نے بڑھا کر تین سال کر دیئے اور ایک آپشن اور آپ کو مل جاتا ہے ڈالنس کے اندر آپ پرڈک اگر ڈالنس کی لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سال کی پارٹس کی ورانٹی ہوتی ہے پینل کی تین سال کی ہے موٹر کی دس سال کی ہے تو پارٹس کی جو ہے نا وہ ایک سال کی ہے لیکن پارٹس کی ورانٹی آپ کچھ پیسے دے کر آپ ایک سال سے پہلے پہلے اس کو ایکسپینٹ کرا سکتے ہیں بس شرط ہے کہ کبھی اس میں کمپلین نہ آئی ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب خرید ہیں اس کو تو آپ ان کے کال سینٹر کو فون کیجئے سرویس سینٹر کا نمبر آویلیبل ہوتا ہے مشین جب آپ لیتے ہیں وہاں پر ورانٹی کارٹ پہ بھی ہوتا ہے تو آپ ان کو جو ہے نا محفون کیجئے اور اپنی ورانٹی کو ٹو اسی کروا لیجئے تو پارٹس کی بڑی اہمت ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس پینل کے علاوہ اور موٹر کے علاوہ بھی ہوتی ہیں جن کی بڑی ضرورت محسس ہو سکتی ہے آپ کو ایک سال کے بعد بھی تو آپ چاہیں تو اس کی ورانٹی کو ایکسپینٹ کرا سکتے ہیں یہ شیمپین کلرز ہم نے دیکھا بہت تیزی سے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے اور یہ آپ کو اس تمام نالج بھی مل جائے دونوں کلرز کے حوالے سے اب ٹو سیونٹی ایل وی ایس پلز دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ادارش ہے کہ جن لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی اسے لائک کیجئے اور انفرمنٹیو لگی تو اس کو شیئر کرکا دوسرک بچائیے تاکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کا قیمتی وقت بچ سکے وہ مارکٹ میں اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کے بچائے اس ویڈیو کو دیکھنے نظر لگائیں کہ یہ مشین آیا ان کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیئے تاکہ میری آنے والی ایسی انفرمنٹیو ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اس پینل کے حوالے سے میں آپ کو اور بتاؤں مکمل وارٹر پروو ہے اس طرح ڈالن سے اس کو فکس کیا ہے کہ اس میں پانی جانے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کپلے اس میں سے نکال لیں گے آپ کو ایسا لگے کہ یہاں سے کپلے نکلیں گے اور پھر اس پر پانی گرے گا تو یہ خراب ہوگا تو ایسا نہیں ہے اور اس کا میں مکمل ریویو دوسری مشین آتی ہے ایک 1165 PL EKR سیریز میں اس پر تین موڈل آتے ہیں اس پر ہم کر چکے ہیں تو وہ میں آئی بیٹر میں دے دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس مشین کو دیکھ لیتے ہیں یہ سلور کلر کی مشین ہے لیکن اس کا ٹاپ لیڈ دیکھیں آپ وہ بیلو کلر میں دیکھا تھا ہم نے 260S LVS PLUS کا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں 270S LVS PLUS اس کا جو ٹاپ لیڈ ہے وہ سلور کلر میں دیا ہے جیفرہ شیمپین کلر کا دیا تھا اندر تمام چیزیں وہیں ملیں گے آپ کو 12 kg کی ہے تو اس کا درم سائز تھوڑا سا بڑا ہوگا 12 kg سے بتا دوں میں آپ کو مراد کیا ہوتی ہے 12 kg سے مراد دی ہوتی ہے کہ آپ نے خوش کپڑے بھلے وہ چار آپ کے پیر ہوں چھے پیر ہوں یعنی کہ اتنا ویڈ ان کا ہو کہ وہ 12 kg کے برابر ہو تو وہ کپڑے آپ اس میں دھو سکتے ہیں کوشش کیجئے تھوڑا کم رکھئے تاکہ واشی ماشین کی لائف تھوڑا سا آپ کی انہینس ہو جائے اور آپ کو کسی قسم کی دکت نہ ہو کیونکہ آپ کے بعد سکیل تو ہے نہیں یا آپ نے کتنا کیچی ویٹ ڈالا ہے تو ایک آپ کو ایڈیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سوٹ کتنا ہیوی ہے تو اس حساب سے آپ نے اس ماشین کو استعمال کرنا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یقینان ریویو پسند آیا ہوگا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ